سکیلیٹل مسلز سکیلیٹل مسلز کی جو ارنجمنٹ ہے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بون کے ساتھ اٹیچ ہے یہ مسلز تو آج آپ کو دکھات دیتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر سکس ہنڈرڈ فیفٹی مسلز ہوتے ہیں چھے سو پچاس مسل ہیں جو کہ ہڈیگ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کا ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ اکثر دو مسلز ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جوڑی کی صورت میں ایک مسل ہڈی کو ایک ڈیریکشن میں موف کے لے کے جاتے ہیں دوسرا مسل ہڈی کو آپوزٹ ڈیریکشن میں لے کے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں یہ اس وقت بائسپ کا مسل ہے ہیمرس کے سامنے ہیمرس ہڈی ہے اس کے سامنے جو مسل ہے بائسپ مسل بائسپ مسل کیا کرتے ہیں یہ ہڈی کو اوپر کی طرف لے کے آتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک اور مسل ہے ہیمرس کے پیچھے کی طرف وہ مسل کیا کرتے ہیں وہ اسی ہڈی کو واپس اپوزٹ ڈیریکشن میں لے کے جاتے ہیں سو کتنے مسل ہو گئے دو مسلز ہو گئے یہ جوڑا ہے اس جوڑے کو انہوں نے کیا بولتے ہیں انٹا گونسٹک ارینجمنٹ انٹا گونسٹک ارینجمنٹ جس میں دو مسل ہوں ایک مسل ہڈی کو ایک ڈیریکشن میں لے کے جائے دوسری مسل ہڈی کو اپوزٹ ڈیریکشن میں لے کے جائے ذرا سا تفصیل سے آپ ذرا دیکھیں اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے آپ لوگ ذرا یہ دے کہ کنیکٹیو ٹیشو کیا چیز ہے کنیکٹیو ٹیشو کا ایک ڈیفیشن ہم نے پڑھا تھا ایسا ٹیشو جس کے اندر سیلز ہوتے ہیں اور فائبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بولتا ہے کنیکٹیو ٹیشو جیسے کہ بون بون is a کنیکٹیو ٹیشو رائیٹ اور آج جو کنیکٹیو ٹیشو کا ڈیفیشن ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ایسا ٹیشو جو باڈی کے پارٹس کو اپاس میں بائنڈ کر دیتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو باڈی پارٹس کو بائنڈ کرتے ہیں کیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہڈی بائنڈ ہوا ہوتا ہے دوسرے ہڈی کے ساتھ ایک بون کو دوسرے بون کے ساتھ ملائے ہوئے بیچ میں ایک ٹیشو ہے جس نے اس ہڈی کو اپاس میں ملائے ہوتا ہے اس ٹیشو کا نام ہے لیگامنڈ لیگامنڈ کیا ہے لیگامنڈ قسم کا کنیکٹیو ٹیشو ہے جو کیا کرتے ہیں اٹی ایج کرتے ہیں بون کو بون کے ساتھ جبکہ دوسرا کنیکٹیو ٹیشو کونس ہے ٹینڈن ہے ٹینڈن کیا کرتے ہیں یہ اٹی ایج کرتے ہیں بون کو مسل کے ساتھ سو بون یہ کیا چیز ہے this is your یہ آپ کی ہڈی ہے ہڈی کے ساتھ کیا اٹی ایج ہے مسل اٹی ایج ہے مسل اور ہڈی کہاں پر اٹی ایج ہے اس چھوٹے سے دھاگے کے ذریعے اس کا نام کیا ہے ٹینڈن ٹینڈن اس کا نام ہوئا ہے رائٹ سو ٹینڈن دوسرا کنیکٹیو ٹیشو ہے جو کیا کرتے ہیں اٹی ایج کرتے ہیں بون کو مسل کے ساتھ اور اس میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ ٹینڈن کیا ہے نون الاسٹک ہے جبکہ لگیمنٹ جو ہے وہ سلائٹلی الاسٹک ہے اس کے علاوہ ایک اور لفظ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں origin اور insertion origin اور insertion سو اگر میں بتاؤں ایک ہے origin دوسرا ہے insertion اب یہ چیزیں آپ کو میں نے بتانی ہے کہ یہ کیا چیز ہے origin insertion ذرا مسل پہ ذرا غور کریں یہ جو مسل ہے اس کا نام کیا ہے بائیسپ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے دیکھیں اس مسل کا نام ہے بائیسپ کیونکہ یہ کس کے سامنے ہیں ہیمرس بون کے سامنے جو مسل ہے اس کا نام ہے بائیسپ بائیسپ اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے دو ہیڈز ہیں اس کا جو ٹینڈن ہے اس کے دو ہیڈ ہے اور دونوں ہیڈ کہاں پر اٹیچ ہے اس کیاپیولا کے ساتھ اٹیچ ہے جبکہ اس کا جو لوئر انڈ ہے وہ پھر یہاں پر کس کے ساتھ اٹیچ ہے ریڈیس کے ساتھ اٹیچ ہے یہ مسل جب بھی کنٹریکٹ کرے گئی تو یہ مسل اس بون کو فارورڈ لے کے جائے گی یہ مسل بائیسپ مسل جب کنٹریکٹ کرے گی تو آرم کیا کرے گا آرم سیدھا ہونے کے بجائے کیا کرے گا بینڈ کرے گا جب آپ کا آرم بینڈ کرے گا تو اس کو کس نے بینڈ کیا بائیسپ مسل نے اس کو بینڈ کیا بائیسپ مسل نے کس ہڈی کو اوپر اٹھایا ریڈیس کو اوپر اٹھایا سو یہاں پر آپ ذرا مجھے بتاؤ کہ کون سی ہڈی موف کر رہی ہے کون سی ہڈی موف نہیں کر رہی ہیمرس موف نہیں کر رہا ریڈیس موف کر رہا ہے تو مسل کا وہ سائٹ جو امویبل سائٹ کی طرف ہے اس کا نام ہے اوریجن یہ جو علاقہ ہوگا اس کا نام کیا ہوگا مصل کا وہ سائٹ جو امویبل بون کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا نام کیا ہے اور مصل کا وہ سائٹ جو امویبل بون کے ساتھ اٹیچ ہے اس جگہ کا نام کیا ہوگا انسر انزرشن تنو آگے اس کو بے شک آپ لوگ ٹینڈن بھی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ ہے تو ٹینڈن لیکن اس ٹینڈن کو انزرشن کہیں گے اور اس پوائنٹ کو اوریجن کہیں گے یہ جگہوں کو بولتے ہیں پوزیشن کو بولتے ہیں سو انزرشن اور اوریجن کے بعد میں آپ کو واپس مین ٹاپک کی طرف لیاتا ہوں انزرشن اور اوریجن یہ تو ہو گیا تو بائیسپ کو بائی کیوں کھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے دو ہیڈز ہوتے ہیں اور وہ اس کے پلائے کے ساتھ اٹیچ ہے اس مسل کا آخری جو انڈ ہے وہ ریڈیس کا آساتھ اٹیچ ہے یہ مسل جب کنٹریٹ کرے گی تو یہ کس بون کو اپر اٹھائے گا کھینچ کے پول کرے گا یہ ریڈیس کو پول کرے گا تو پورا کا پورا آرم اس پوزیشن میں آ جائے گا اس پوزیشن میں کیا کہتے ہیں فلیکسیشن اس پوزیشن میں کیا کہتے ہیں فلیکسیشن اور کس مسل نے یہ کام کیا بائیسپ نے تو بائیسپ مسل کا نام کیا ہے فلیکسر مسل بائیسپ مسل کا نام ہوا فلیکسر مسل اور پروسسس کا نام کیا ہے فلیکسیشن فلیکسیشن کا ڈیفنیشن کیا ہے بینڈنگ آف دا آرم اس کا آرم اس کا آرم فلیکسیشن اچھا اب اس مسل کو ذرا آجو یہ کونسا مسل ہے جو پیچھے کی طرف ہے ہیمورس کی پیچھے کی طرف اس کا نام میں ٹرائی کیوں ہے ادھر دیکھیں اس کو ٹرائی اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے تری ہیڈز ہوتے ہیں اور اس تری ہیڈز میں سے ایک ہیڈ جو ہے وہ ہیمورس کے ساتھ اٹیچ ہے اور باقی ہیڈز سکیپیولا کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ جو مسل کا لاس انڈ ہے وہ پھر کس کے ساتھ اٹیچ ہے النا کے ساتھ کس کے ساتھ اٹیچ ہے النا کیونکہ ایک ہڈی کا نام ہے ریڈیس دوسری ہڈی کا نام ہے النا تو یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے النا کے ساتھ اٹیچ ہے اب ذرا اس ٹرائسپ مسل کی بات کرتے ہیں ٹرائسپ مسل جب کنٹریکٹ کرے گا تو بائسپ مسل اپنا کام چھوڑ دے گا ٹھیک ہے یہ جب کنٹریکٹ کرے گا تو یہ اس بون کو واپس کس دریکشن میں لے کے آئے گا واپس پیچھے کی طرف لے آئے گا بون واپس پیچھے آئے گا یہ سیدھا ہو جائے گا so this is called straightening of the arm تو پھر اس پروسس کا نام کیا ہو جائے گا extension 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 arm bend ہو گئے flexation arm صیدے ہو گئے extension اور اس میں کون سے مسل نے اپنا رول ادا کیا ٹرائسپ نے تو پھر اس ٹرائسپ مسل کا نام ہوگا جو ٹرائسپ مسل ہے ٹرائسپ مسل کا نام اب کیا ہو جائے گا ٹرائسپ مسل کا نام ہو جائے گا ایکس ٹین سر مسل ایکس ٹین سر مسل ہو جائے گا کس کا نام ٹرائسپ مسل کا نام so اب آپ دیکھیں کتنے مسل ہے دو مسل ہے جوڑے کی صورت میں ایک مسل بون کو ایک طرف لے کے جا رہا ہے دوسرا مسل بون کو اپوزٹ ڈائریکشن میں لائے رہا ہے سو ایسے دو مسل کو ہم لوگ کیا نام بتائیں گے دیں گے انٹا گونیسٹک ارینجمنٹ اس کو کہیں گے آپ کے کورس میں دو اور مسل کا ذکر بھی ہے جو کہ میں نے ڈائیگرام میں شو نہیں کیا ہوا ہے ایک مسل کا نام ہے بریکیالیس دوسرے کا نام ہے بریکیو ریڈیلیس یہ دونوں مسل بائیسپ کے پیچھے اندر پڑے ہوئے ہیں جو کہ ڈائیگرام میں نظر نہیں آئیں گے وہ بھی اسی فلیکشن میں کیا کریں گے مدد دیں گے تو وہ مسل آپ لوگ یاد رکھے گا بریکیالیس اور بریکیو ریڈیلیس یہ دونوں مسل بائیسپ کا ہیلپ کریں گے بائیسپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سو وہ میں نے ڈائیگرام میں شو نہیں کیا کہ ڈائیگرام آپ کا گندہ ہو جائے گا اسی لئے میں نے آپ کو اسے بتا دیا کہ یہ بائیسپ مسئلہ ہے اور یہ ٹریسپ مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹاپک یہ آپ یہ ختم کر لیتے ہیں نیکس ٹاپک میں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر نیکس ٹاپک سٹارٹ کر لیتے ہیں